لوگ کہتے ہیں تڑپ ہونی چاہیے کامیالوی کے لیے کیونکہ سوچ تو ہر کوئی لیتا ہے اگر آپ بھی اپنے فیسر میں بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں ایک اچھے چینل کے مانٹھم سے تو بنے رہے ہیں اس ویڈیو کے انٹ تک کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسی مہتوپور جانکاری ہے جو کی ویڈیو کے انٹ میں بتائی گئے ہیں تو آئی ہوب جاننے کے لیے آپ اسے ایکسائٹڈ ہوں گے اور اس ویڈیو کے انت تک بنے رہیں گے لیوہ ہوتی ہے پوری زانکاری پرابط کرنے کے لیے بنے رہے ہیں اس ویڈیو کے انت تک اور بہت ساری ناللز آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو میں یو پی بورٹ کچھہ باروی کی فیزکس چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیر کیے کچھہ باروی کی فیزکس کی انترگت سب سے پہلا چپٹر ہے بیدود آویس تتھا چھتر اس میں آج ہم پڑھیں گے سب سے چودہ مہتوپور ایمپورٹنٹ پرسن جو کی آنے والے بورٹ ایگزام دوہزار تیس کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو چلیے بینہ دیر کیے ہوئے سروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلا کچھن ہے ہمارے پاس آٹھ کولام ریڈ آویس میں بدیمان الیکٹرانوں کی سنکھیا ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس چار اپسن ہے اور انہی چاروں میں سے کوئی ایک رائٹ انسر ہے پہلا دیا ہے کی کیوں برابر آٹھ کولام اور ہم جانتے ہیں کی کیوں برابر ہوتا ہے اینی اور اگر یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو کیوں برابر آٹھ کولام دیا ہوا ہے اور یادی کیوں برابر اینی تو این برابر کیوں پانی کیونکہ ایک ادھر گڑا کرے گا تو پسندر کرنے پہ ادھر بھاگ کرتا ہے آئیے ہمیں یہاں پتا ہے کیوں برابر آٹھ دیا ہے اور الیکٹران کا عویس ہمیں پتا ہوتا ہے کی 1.6 انٹو ٹین کی پاورر مائنس نائنٹی ہوتا ہے آئیے ہم مان پوٹ اپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں انسر کتنا ہوتا ہے یان برابر آٹھ بٹے ہو جائے گا 1 اپان سوری آٹھ اپان 1.6 انٹو ٹین کی پاورر مائنس نائنٹی اور یہاں سے دس ام لو سے کاٹیں گے تو یہاں اوپر زیرو ہو جائے گا اور سولہ پنجے ہوتا ہے تو یان کا مان آ جائے گا ہمارے پاس پانچ گڑے دس کی گھاتے مائنس انیس کو اوپر لے جائیں گے تو پلس میں انیس ہو جائے گا یعنی 1 اپس انٹو ٹین کی اور آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس دوسرا کوششن دیا ہوا ہے کہ نروات کی بیدود سیلتا کا ماترک اچھا کچھ لوگ سنچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ تو حسر نے پہلے سے ہی ٹک کیا ہے تو میں آپ کے ذاتکاری کے لیے بتا دوں کہ جب میں پڑھ رہا تھا ٹولٹ میں تو یہ مارکن تب کی کی ہوئی ہے اور میرے پاس کوئی کیومنٹ نہیں تھا اسی ریز کرنے کے لیے اگلے ویڈیو میں میں اسے سائی کر دوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ اپس انٹو ٹین کی اور آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس تیسرا کوششن ہے کہ کچھ دوری پر اس تھی دو الیکٹرانوں کے بیچ گرتوی تتھا اس تھیر بیدود بلو کے بیچ انپاد کتنا ہوتا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں الیکٹران کے بیچ گرتوی اور اس تھیر بیدود بلو کے بیچ کا انپاد دس کی گھاتے مائنس تیتالیس کی برابر ہوتا ہے تو آئی ہوپ یہ کوششن بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا چلیے بڑھتے ہیں نیکس کوششن کی اور اگلا کوششن ہمارے پاس دیا ہوا ہے پلس ایک مایکرو کلام تتھا پلس چار مایکرو کلام کے دو آویس ایک دوسرے سے کچھ دوری پر وائیو میں استثتھ ہیں ان پر لگنے والے بلوں کا انپاد کیا ہے یعنی کہ ایک مایکرو کلام تتھا چار مایکرو کلام کے کتنے آویس ہیں دو آویس اور ایک دوسرے سے کچھ دوری پر وائیو میں استثتھ ہیں وائیو میں استثتھ ہیں اور ان پر جو لگنے والے بل کا انپاد ہوگا وہ کتنا ہوتا ہے بان پوائنٹ وانپاد یہ بہت ہی امپورٹن کوششن ہے آپ اسے یاد کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گپتر پردیس جہردہ چودہ میں یہ پرشن پوچھا گیا ہے آئیے بڑھتے ہیں پانچوے کوششن کی طرح اور یہ ہمارے پاس ہے پانچوہ کوششن جو کی سیم چوتھے کوششن کے اوپر آدھارت ہے تو یہ دیا ہوا ہے کہ ایک مایکرو کلام تتھا پانچ مایکرو کلام کے دو آویسیت کر دس ریمی کی دوری پر رکھی ہوئے ہیں تو ان پر جو لگنے والے بلوں کا انپاد ہوگا ایک انپادی ایک ہوتا ہے اور بڑھیں گے اپنے نیکسٹ کوششن کی اور تو ہمارے پاس چھٹوہ کوششن ہے کہ تین الیکٹران آویس والے 0.001 میلی گرام دربیمان کی ایک تیل کی بودھ کو سنتلت کرنے والے بیدو چھتر کا مان کیا ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس چار اپسن ہے پہلا اپسن دیا ہے 5.5 گھڑتے دس کی گھاتے مائنس سے 11 بولٹ پر میٹر اور دوسرا کوششن ہے 2.04 گھڑتے دس کی گھاتے 10 بولٹ پر میٹر اور تیسرا ہے 1.6 انٹو ٹین کی پاور مائنس 90 بولٹ پر میٹر اور دی نمبر ہے 6.1 انٹو ٹین کی پاور مائنس 11 بولٹ میٹر تو ہم جانتے ہیں کیوں برابر این ہوتا ہے تو ین برابر تین اور ایم کا امان ہے 0.001 آپ کی زانکاری کے لیے بتا دوں کی اگر ان کا سب کا تھیوریٹکل کوششن آپ کو چاہیے تو وہ سارے کے سارے نیومیرکلز آپ کو بعد میں کرائے سائیں کے اور اس کی زانکاری کے لیے آپ ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کے جو رائت انصر ہے وہ بھی نمبر ہے ساتوا کوششن دیا ہوا ہے کہ ایک ورگ کے دو بپریت کونوں پر آویز کیپٹل کیوں رکھے ہیں دوسرے دو بپریت کونوں پر آویز اسمال کیوں رکھے ہیں یا دی کسی کیپٹل کیوں پر نیٹ ویدت پل سونے ہو تو کیپٹل کیوں اپان اسمال کیوں برابر مائنس دو انڈر اوڈ دو ہوتا ہے اگلا کوششن دیا ہوا ہے ہمارے پاس ایک نشید دوری آر پر دو سمروب دھاتو کے گولوں پر آویز پلس کیوں تتھا مائنس دو کیوں ہے گولوں کے بیچ آکر سڑ بل ایف ہے یا دونوں گولوں پر سکرا کر اسی پر پونہ اسی دوری آر پر رکھ دیا جائے تو ان کے بیچ لگنے والا بلکہ جو انپاد ہوگا جو ہوتا ہے ایف اپان آٹ اگلا کوششن ہے ہمارے پاس کی دو سمان آویز ہو کیپٹل کیوں تتھا کیپٹل کیوں کو جوڑنے والی ریکھا کے مدھ بندو پر ایک آویز کیوں رکھ دیا جاتا ہے تو یہ تین آویز ہو کے نکائے کا سنتلن میں یا دی کیوں کامان ہوگا تو اپسن نمبر بیس اگلے کوششن کی اور آگے بڑھتے ہیں اگلا کوششن ہے ہمارے پاس دو بندو آویز پہلے وائیو میں تتھا پھر کسی پیرہ بیدو تانک والے ماد دھم میں اتنی ہی پرس پر دوری پر رکھے جاتے ہیں دونوں دساؤں میں آویز کی بیچ لگنے والے بلو کا انپاد کتنا ہوتا ہے کی انپاد ایک ہوتا ہے آئی ہوگ کی آپ کو یاد ہو جائے گا اپزیٹو کوششن کی پاور یہی ہوتی ہے چلیے بڑھتے ہیں نیکس کوششن کی اور اگلا کوششن ہے ہمارے پاس کی کسی بیدود روڈی ماد دھم کا پر بیدود کی ہوتا ہے تو یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا کتنا 6.0 اگلی کوششن کی اور آگے بڑھتے ہیں وائیو میں رکھے ایک دھن بائی طرف اگر اس کے بیچ میں کوئی بھی پرابیدود پدات کو آپ رکھو گے تو ہمیشہ دھن دھن کیا ہوتا ہے ریزیکٹ ہوتا ہے یعنی دونوں پرتکرسیت ہوتے ہیں اور پرتکرسیت ہونے کی گھٹنا میں کبھی بھی ان کے بیچ جو اکرسن بل ہوتا ہے دھرے دھرے گھڑ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے آئی ہو کی یہ کوشن بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ اگر آپ ایک بار پڑھ لوگے ان کو اچھے سے تو بہتر دھنگ سے یاد ہو جائے گا چلیئے بڑھتے ہیں نکس کوشن کی اور یہ بہت 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 کوشن ہے بیدو چھتر کی تیبتہ کا ماترک نیوٹن پر گلام ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ایمپورٹن کوشن ہے یہ 2017 16 15 13 11 میں لگاتار لگاتار ریپیٹڈ کوشن پوچھے گئے ہیں تو ایسے کوشن کو آپ سکرین سوٹ لے کے خوب بہتر دھنگ سے ان کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ یہ آپ کو پریچھا میں بہتر سے بہتر رنگ دلا سکیں چلیے بڑھتے ہیں یہ ہمارے پاس آج کے پارٹ کا پہلا کوشن بیدو چھتر کی تیو برطا کا ماترک ہوتا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ بیدو چھتر کی تیو برطا کا ماتر کئی بار پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے آپ سے اتر پردی 2014 میں بھی پوچھا گیا ہے یہ جو کوشن ہے یہ دو بارہ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ٹھارہ لگاتار یہ کوشن پوچھا گیا ہے تو بہت 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 زیادہ ہنڈر پسن کوشن یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بس دیکھتے یاد ہوگیا ہوگا بولٹ پر میٹر آپ کو یاد ہونا چاہیے چلیئے بڑھتے ہیں اب اس کی ایمپورٹنٹ جانکاری جو میں نے کہی تھی کہ اس کے بارے میں ایمپورٹنٹ جانکاری آپ کو دینی ہے تو وہ چیزیں ہیں ایمپورٹنٹ تھی اسے ہم لوگ کہتے ہیں فزکس کا دل یعنی ہارٹ آف فزکس تو اس کے انترگت ہم لوگ یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں جیسے کچھ بیوتپن رہنسیوں کے ماترک ان میں ہمارے پاس راسی ماترک پردیق اور تل ماترک ان سبھی کی جانکاریاں ہمیں ہونی چاہیے اور اسی جانکاری کی بات میں نے ویڈیو کے اسٹارٹ میں کی تھی تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کی آورتی بل سکتی بیدو چھتر بیبوانتر اور ویدو چھتر اور ویدو پردیرود بیدو دھارت ان سبھی کا ماترک ردیق اور جو تل ماترک ہوتے ان سبھی کو ہمیں کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے اور اگر یہ سبھی کے سبھی آپ کو یاد ہیں لن ہیں تو آپ فیزکس میں بہت اچھے نمبر آنے والے ہیں تو آپ یہ ساری چیز آپ اس کا سکتے سکرن سوٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کسی اریہن کی بک سے پڑھتے ہیں یا پھر مطل کی بک سے پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو نارمل اس میں ملی جائے گا چلیے اب یہ ایمپورٹن بات تو ہوگی اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگلی ایسی کون سی تینکس ہے جو بہت بہت زیادہ ایمپورٹن چلیے بڑھتے ہیں آگے اور اگلا ہمارے پاس گروپ آنٹر گڑانک یہ بھی سب سے زیادہ ایمپورٹن چیز ہوتی ہے جو ہمارے پاس راسیاں ہوتی ہیں ان کی پدھتیاں جتنی ہوتی یعنی ایمیو پدھتی ایسیو پدھتی اور ایمکی پدھتی میں ساری راسیوں کا مان کتنا ہوتا ہے اور ان کی حساب سے ہی ہم اگر بدل دیا جاتا ایسے کوششن میں ایسے پٹ اپ کیے جاتے ہیں کہ اگر آویس جو ہے وہ ایک کلام ہوتا ہے تو اس کا جو ایسیو پدھتی ہوگی اس میں اس کا مان کتنا ہوگا اس طرح کیجئے آپ کو یاد ہونی چاہیے اور کچھ یہاں پہ مارکس دیئے گئے ہیں جیسے کی ڈو گاما سیگما ایپسائلن ایپسائلن ناٹ اور کائی ایم یہ سبھی آپ کو یاد ہونے چاہیے اور کوئی سبھی بہت نیتانک ہو چاہے پرکاس کی چال ہو مول ایلکٹران کا عویس ہو پروٹان کا عویس ہو یا الیکٹران کا درب ایمان ان سب ہی کا جو مابان ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کو لن ہو چاہیے اور یہ آنے والے نیومیرکلز میں یا فر بہت بہت زیادہ ہیلپ کریں گے اور جس سے آپ کی فیزکس فیزکس میں چلی آگے بڑھتے ہی کچھ چونی ہوئی بھوتک راسیوں کی بیمائیں ایو ماترک کو کیا کریے گیانت کریے اور یہ چیزیں جان لیجی کے پیپر کی درستی سے کلاس ٹولت کے لیے اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اتنا میں کہہ نہیں سکتا کہ آپ کو راسی بیمائ اور سبھی کا ماترک اتنا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اس سے اتنے بہتر طریقے سے رٹ لینا ہے کہ کوئی بھی آپ سے کہیں سے بھی پوچھ لے یہ سوال اس کے لیے آپ کو تورن ٹوٹ اپ کر دینا ہے بس یہ ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹ کی پامر اس کا آپ اس لے سکتے ماترک نیوٹن میٹر اسکائر پر گلام اسکائر ہوتا ہے اگر پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور اگر پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے حل جائے بھارت